سوریا گھومے کی چھٹی اسکول کی سوریا صبح صبح اوڑ گیا ہے اور اب یہ جا رہا ہے گراؤنڈ میں کھلنے کے لیے سوریا کے کھیلنے اور گائز میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چائے اب سوریا کے ڈیڈی کو بھی اٹھاؤں گی ان کا آفیس ہے تو یہاں پہ پانی گرم کیا ہے اور یہاں پہ دودھ گرم کر لیا ہے پانی اس لئے گرم کیا کیونکہ گائز یہ آفیس جائیں گے تو یہاں پہ گوپی کی سبجی بنا رہی ہوں تو اس کو پہلے میں بوائل کر لیتی اس کے بعد اس کو چھوکن لگا کے سبجی بناتی میں دیکھیں گائزہ سبے سبے کتنا فریش دھنیا اور کتنی اچھی فریش یہ میتھی آئی ہے میتھی بہت دینوں کے بعد میں آئی ہے یہاں پہ میتھی کو میں جو پتے ہیں ان کے تھوڑے تھوڑڑ ڈھنٹل توڑ توڑ کے رکھ لوں گی جب اسے یوز کرنا ہوگا تب میں گائز اسے فریش سے نکال لوں گی تو فلال دیکھیں پوری کو توڑ توڑ کے اور اچھی طرح ریپر میں ڈال کے رکھوں گی جسے کے بھی سوکے گی بھی نہیں بھائی آج کچن میں آگئی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں تبوے کے اوپر آٹا ڈالا ہے آٹے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور گائز اس کو بھونتے بھونتے میں یہاں بھی اچھ میں ڈال رہی ہوں گی جسے کے گی سے یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا گی مکس کر دیا ہے اور اچھی طرح سے بھون ل کہ Muito میhei گfulness اور میں نے اس کو بھونو پھلے پر نکال لیا گا اور اس کے اندر کچھ نہیں جیدہ بھوسک کچھ نہیں ڈال بس یہاں پہ چینا ڈال دی ہے اور یوں کو اچھی طرح سے ش第二 classy میرے چینی میرے چینی موٹی ہے تو یہ اچھ طرح سے مقص ہو جائے گی یہاں تلاصی ہی flow وزہ 一ے برور پرشاد بن کے ریڈی ہے یہ والا تو دوسرا دور پرشاد بنا لیتی ہوں کیونکہ اس میں دو پرشاد ہوتے ہیں ایک آٹے کا ہوتا ہے اور ایک پنچہ ورث ہوتا ہے تو پنچہ ورث میں گائز میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا دودھ لیا ہے تھوڑا گی ڈالا ہے اور دھر مکس کر کے اچھے طرح سے ان سب کو مکس کر لوں تینوں چیزوں کو اور پھر اس میں تھوڑا سا سہر بھی ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں گائز اس میں میں نے چینی تو یہ پانچ چیزیں ملا کے یہ جو ہوتا ہے پنچہ ورث ہوت اور یہاں پہ پنچہ ورث لے آئی ہوں اور ساتھ میں پرشاد بھی لے کے آگئی ہوں میرے پاس فوٹو نہیں تھی تو یہاں پہ کتھا کے اوپر یہ جو بک ہے اس کے اوپر یہ مہراج بنے ہوئے تو میں پوجہ کر لوں گی انہی کی گائز اور ان سے کتھا سن لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں گائز یہ دوسرا والا پرشاد ہے ان میں میں نے تلسی ڈال دی ہے اور پنچہ ورث میں میں نے تلسی ڈال دی ہے کیونکہ تلسی ستنیران بھاراج کو چڑھاتے ہیں اسی لیے جروری ہوتی ہے یہ تو اس کے بغیر تو بڑھت بہ دھورا رہتا ہے اسی لیے اور گائز یہاں پہ میں نے دیپک جلا دیا ہے اب میں کتھا سن لیتی ہوں ستنیران بھاراج کی موسیقی 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 ساپ کر لیا سارے برطل ساف کر رکھ دیئے ابھی اور یہ جو کل دیئے لگائے تھے ان کو بھی اچھی طرح سے دھو دھو کے رکھ دیئے کچھ بھی چکناٹ ہے ہی نیاتوں میں بھی نہیں لگی تو میں ان کو سب کو سارب کے پانی سے دھو دھو کے رکھ دیا ہے ابھی واپس رکھ دوں گی گوڈ ماننگ گائز کیسے آپ سبھی آئے ہوپ آپ سبھی اچھ ہوں گے میں گھوں گھر کرو گھوں گھر کرنے کے لئے پوچھا ماگیرہ میں نے پہلے کر لی تھی آپ لوگ کو دکھایا تھا اور ابھی میں نے گھر کریں گھر کر رہی ہے دیکھیں گھر کرنے کیوں گھر کر رہی ہے تو یہ تو ہمیشہ اسے کرتی رہتی متکہ ہے ابھی پارک میں چھتے ٹھوٹر کو گھوں گھوں گھر کر رہے ہو میں نے موں میں الائچی لے رکھی ہے کیونکہ ابھی کچھ ایک خواہ نہیں ہے وقت کی ہے کیونکہ اچھ فرسٹ ہے میرا تو ابھی بس گئیس ہم لوگ جا رہے ہیں روانہ ہو جاتے ہیں یہاں سے تو گئیس میں یہاں پہ پارک میں دیکھئے واؤک کرتی ہوں یہاں پہ اور بھومی جو ہے اپنا کھیلتی رہتی ہے بس ہم دونوں ایسے ہی آ جاتے ہیں کبھی کبھی شام شام کو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ڈیلی تو میں نہیں آ سکتی کیونکہ بچے سکول چلے جاتے ہیں آج چھوٹی تھی بچوں کی تو میں ان کو لے کے آگئی ہوں تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں واؤک تو بس گئیس واؤک کرتے کرتے میں تو آنکہ بیٹھ گئی ہوں سنسیٹ بھی ہونے والا ہے کیسے آگئی کھیلی نہیں اس سے زیادہ پیاس لگنے لگے کھیلی تو ہے ہی نہیں گرے گا گرے گا یہ دیکھ کیسے کھڑا ہوا دیکھ ہاتھ میں لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ گھومی اپنی فرنس کے ساتھ گھوم رہی ہے میرے ساتھ یہ آئے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں تو ہم دونوں یہاں پہ بیٹھے ہیں میں تو واؤک کر کے آ چکی ہوں یہ اپنی بچی کو کھلا رہے تھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اور یہاں سے ہم لوگ بھومی کو دیکھ رہے ہیں بھومی وہاں پہ کھیل رہی ہے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اس کے بعد گھائی سے ہم لوگ چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں کافی دیر ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پارک میں کافی بچے کھیل رہے ہیں کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہی جھولے وغیرہ جھول رہے ہیں تو گھائیز پارک سے گھوڑ کر کے آگے ہیں بعد میں شاپ پہ بھی چلے گئے تھے شاپ سے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے اور اس کے بعد گھائیز گھر پہ آگے ہیں میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے میتھی کے پراتے آپ نے دکھایا تھا سبھے میتھی آئی تھی تو وہ فریش تھی تو میں نے اس کے پراتے بنا لیا ہے تو ابھی میں اپنا فاسٹ کھولوں گی ایک ٹیم کھانا کھاتی ہو تو ابھی میں اپنے لئے پراتے بنا رہی ہوں میتھی کے تو بس گئیز ابھی فٹا فٹ سے کھانا کھا لیتی ہو میں تو یہاں پہ سارے پراتے بنا لیا ہے میں نے ابھی فیلال دو تو بس گئیز بلوگ کو یہی پہ آنڈ کر رہی ہوں بلوگ اچھا لگے تو لائک کر دینا نہیں تو سبسکرائب کر دینا thank you so much guys آگے آگے کتا جا رہا ہے وہ ایک سو پیچھا رہا ہے چھوٹا والا سیا گھومنے میں مست ہو رہا ہے